کو بچانے کے لیے وزارت خارجہ کو اس کے ترجمان کو آگے کر دیا اور وزارت خارجہ کہہ رہی ہے ہمارے ٹوئیٹر اکاؤنٹس اور ہمارے فلانا فلانا جو ہے وہ حیک ہو گئے تھے گھنٹا حیک ہو گئے تھے گھنٹا حیک ہو گئے تھے کوئی حیک نہیں ہوئے تھے کروس چیک کر چکا ہوں میں کوئی حیک نہیں ہوئے تھے ٹوئیٹ کرنے واقعی کیا کہا تھا ہمارے پیارے آقا نے کہ کسی کے جھوٹے خدا کو بھی برا مت کہنا ہم جا کے اب جو واقعہ ہو چکے نا اس کے بعد واپسی کے رستے بند ہو چکے ہوئے ہیں انٹرنیشنلی عالمی سطح پہ پاکستان اکیلا ہو جائے گا اور وجہ صرف وصرف یہ ہے کہ یہ اتنی نا اہل حکومت ہے تو کل سربیہ میں جو پاکستان کی ایمبیسی کے جو سوسل میڈیا کاؤنٹ تھے ٹوئیٹر ہو ایف بھی ہو یا انسٹا ہو تینوں پر ایک ساتھ پوسٹ ہوئے اور جس میں بولا گیا کہ ہمیں تین دین مہینے سے سیلری نہیں مل رہی ہے ہمارے بچوں کو اسکول کی فیز مطلب ان کی نہیں بھری گئی ہے اور ان کو نکالا جا سکتا ہے اس طریقے کی انہوں نے باتیں کہیں اور اس کے بعد ایک ٹرول سانگ تھا گھبرانہ نہیں ہے جو کی بیسیکل ہی پاکستان کہیں بنایا گیا تھا تو اس کو مطلب ٹویٹ کیا گیا جس کے بعد پاکستان کی یہ کور انٹرنیشنل میڈیا پر بلکل آرک کی طرح فائل گئی اور اس کے بعد پاکستان نے اس کو کور کرنی کے لیے وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر آیا اور بول دیا کہ یہ فیک ٹویٹ ہے کیونکہ ایک ساتھ تینوں انسٹا ایب بھی اور ٹویٹر تینوں ایک ساتھ ہیک نہیں ہو سکتے تو آپ کو پتا ہوگا یہ تو کور کرنے کا ایک آسان سا طریقہ تھا لیکن دوستوں یہ سب کو پتا تھا کہ یہ سچ ہے آج ایک اور نیوز آئی ہے کہ کتر ایمبیسی میں انہوں نے بولا ہے کہ وہ پاکستان کے کرمچاریوں کو پیمنٹ کریں گے کیونکہ جو پاکستان کی گورنمنٹ سے پیمنٹ نہیں ملے تین تین مہینے کی سیلری دیں گے تو آپ سمجھ سکتے ہو پاکستان کی حالات کیا ہیں اور ویسے بھی ان لوگوں کے حالات تو آپ کو بھی بتا ہے کہ میں نے ایک اور کلپ لگایا جس میں ان کے جھونٹے ان کے جھونٹے خدا کو بھی جھونٹا مد بولو پہلے ہی جھونٹا بول دیا بھائی آپ نے اس کے بعد پھر جھونٹا نہ بولنے سے کوئی فرق نہیں ملتا مجھے پتا ہے کہ یہ چیز آپ کو سمجھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے تو چلی دوستو پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے انتے بھاگ میں کرتے ہیں اور بھی کچھ نہ جب میں نے ان سے پوچھا کہ سر یہ بات ہوئی ہے انہوں نے کہا آرپین میں شرمندہ ہوں مجھے شرم آ رہی ہے کہ میں وزارت خارجہ میں اتنے عرصے تک جھنک مراتا رہا یہ جملہ ان کا ہے یہ وہ آدمی ہے کہ جس نے مجھے عمران خان کے ساتھ وفد میں ہونے کے باوجود ایک جنرلل اسلملی کا وجہ اجلاس ہوا تھا جس میں بڑی مورکت اولارہ اپنے طور پر تقدیر کی تھی عمران خان نے جس کی میں نے نظر اتاری تھی ہیں اپنے پروگرام میں لائف شو میں وہاں سے مجھے ٹیلی فون کر کے اور مجھے اس پر اپنا فیڈ بیک دینے والے یہ وہ حضرت ہیں ان کے اپنے بقول کہ میں نے اپنی پوری ڈیپلومیٹک ہسٹری میں جب سے میں کام کر رہا ہوں یہ مجھے سفارت کی شدبود ہے میں نے اتنی زیادہ نون سیریس ٹیم اور اتنا زیادہ نون سیریس یا بالفاظ دیگر ایڈیوٹک ایڈیوٹک انہوں نے نہیں کہا میں کہہ رہا ہوں پرائم منسٹر دیکھنے کے لیے نہیں ملا اور اب آپ دیکھئے کہ پپا جانی نے اپنے ناجائز بچے کو بچانے کے لیے اپنی سیاسی ضرورت کو بچانے کے لیے وزارت خارجہ کو اس کے ترجمان کو آگے کر دیا اور وزارت خارجہ کہہ رہی ہے ہمارے ٹوئیٹر اکاؤنٹس اور ہمارے فلانا فلانا جو ہے وہ ہیک ہو گئے تھے گھنٹا ہیک ہو گئے تھے گھنٹا ہیک ہو گئے تھے کوئی ہیک نہیں ہوئے تھے کروس چیک کر چکا ہوں میں کوئی ہیک نہیں ہوئے تھے ٹوئیٹ کرنے وقت یار چھوڑ دے نا بھائی ٹوئیٹ کرنے سے پہلے پاکستان میں جس شخصیت سے رابطہ کر کے اور اس سے فائنل گو ایڈ لی گئی تھی وہ یہ بات کنفرم کر رہا ہے کہ یہ ٹوئیٹر اکاؤنٹ اوریجنل ہے اس میں کوئی جال سازی نہیں ہے اس میں کوئی دو نمبریہ پن نہیں ہے اس میں کوئی ایسی فیبریکیشن نہیں ہے وزارت خارجہ کا یہ اس کے ترجمان کا یہ دعویہ کہ ہماری اکاؤنٹس ایک ہوئے تھے سراسر فریب ہے جھوٹ ہے بے بنیاد دروہ گوئی پر مبنی یہ بات ہے جب آپ ایک جھوٹ بولتے ہیں تو اس جھوٹ کو بچانے کے لیے آپ کو سو جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں جب آپ ایک گناہ کرتے ہیں تو اس گناہ کی تعویلوں کو جھوننے کے لیے آپ کو پچاس گناہ پانچ سو گناہ اور مزید کرنے پڑ جاتے ہیں عمران خان بھی آپ کی وہی گناہ ہے جو آپ نے کر تو دیا لیکن اب اس گناہ کو بچانے کے لیے آپ کو مزید گناہوں کا بوجھ اپنے ذر پر لینا پڑ رہا ہے آپ کب تک یہ بات کرتے رہیں گے کہ آپ کے اکاؤنٹس ہے گو گئے اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ملک میں کوئی بھی چیز نیشنل بینک کے اکاؤنٹس سے لے کر کے نیشنل بینک کے ڈیٹا سے لے کر کے اور وزارت خارجہ کا جو ٹوٹر اکاؤنٹ ہے اس تک کوئی محفوظ نہیں ہے یہ ایٹم بم محفوظ رکھیں گے یہ لوگ اگر میں بات کروں گا تو پھر کہیں گے کہ نیشنل انٹرس کے خلاف بات کر رہا ہے تو پھر کیا گارنٹی اس بات کی کہ آپ کا ایٹم بم بھی محفوظ ہے آپ کے نیشنل بینک کا ڈیٹا محفوظ نہیں آپ کے جو ایچ بی ایل کے اکاؤنٹ تھے ان میں سے ایک زمانے تک دن دھاڑے وارداتے ہوتی رہیں وہ تک محفوظ نہیں تھا چائنہ سے وارداتے ہو رہی تھیں یہاں اور آپ قومی مفاد میں اس بات کا باجہ بھی نہیں بجا پا رہے تھے چائنہ سے یہ معاملہ آپ اٹھا نہیں پا رہے تھے آپ اتنے ہلکے تھے ایٹم بم کا بوجھ آپ کہاں سے اڑھائیں گے گھنٹا جن لوگوں سے اپنا بینکوں کا ڈیٹا اپنے سرور سسٹم نہیں سمالے جاتے جن سے اپنے سفارت خانے کے اکاؤنٹ نہیں سمالے جاتے وہ ایٹم بم کا بوجھ سمالیں گے اس کا مطلب ہے کہ ورلڈ کمیونٹی ٹھیک آپ پر شبہ کرتی ہے پھر ٹھیک انہوں نے اسامہ بلالہ دن کو آپ کے گھر میں گھس کے مارا ہے جبکہ آپ ایٹم بم بنائے ہوئی ریاست ہیں جبکہ آپ دنیا کی چھٹی بڑی آرمڈ فورسز رکھنے والی ریاست ہیں جبکہ آپ کے پاس دنیا کی سب سے بہترین انٹیلیجنس ایجنسی آئیس آئی موجود ہے پاکستان کی سوبرن ٹیلٹری ہے یہ اتنی اہم جگہ ہے کہ اس کے ادر اگر کوئی کرائم بھی ہوگا تو وہ کرائم پاکستانی قانون کے مطابق ہوگا نہ کہ اس ملک کے قانون کے مطابق ہوگا تو یہ انٹرنیشنل لوگ جو پڑھنے اور سمجھنے والے لوگ ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ایمبیسیز کی کتنی ویالیو اور ورت ہوتی ہے اب اگر پاکستان کی حالت یہاں پا آ گئی ہے عمران خان صاحب کی بدولت کہ ہمیں موقع ملا ہے اور ہم یہ کہہ سکیں کہ جناب یہ ہے وہ سیچویشن جو آپ ہمیں دکھا رہے ہیں اس چیز کا آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ پاکستان میں تو کبھی ایسے نہیں ہوا کہ پاکستان کے اندر کبھی کسی نے یہ کہا ہو یا کسی سفارتکار نے یا کسی سرکاری ملازم نے بڑے لیول پہ دیکھیں اگر امبیسیڈر بیٹھتا ہو تو کم از کم ایک کس میں گریڈ کا ٹونڈی ون گریڈ کا امبیسیڈر ہوتا ہے اس سے کم تو امبیسیڈر نہیں ہوتا یا شاید کوئی بیس میں کبھی بنا دیں چارج دی اور پھر لگا کے یا اس طرح کی سیچویشن کر کے لیکن یہ اس کو اب انٹرنیشنل میڈیا پک کر رہے ہیں اس کو انٹرنیشنل میڈیا بار بار پک کر رہے ہیں اس کو اور ظاہری بات ہے جب حکومت سمجھی ہوگی سربیا میں ہماری کیا ضرورت ہے بھائی ہمیں وہاں پہ کیا جانا ہے نہ ہمارے وہاں پہ کوئی فائدہ ہو رہا ہے بس امبیسی بنی ہوئی ہے اور اس امبیسی میں بلگرات میں ہم نے کیا کرنا ہے جا کے تو ظاہری بات ہے کہ ایک اس پہ question امرج ہوگا کہ اگر ہمیں وہاں پہ امبیسی نہیں چاہیے تو اس امبیسی کو بند کر دیں ضروری تو نہیں ہے میں تو سن رہا تھا کہ پاکستان نے ایک engaging Africa policy introduce کرائی تھی 2019 میں مجھے 2020 کے شروع میں Africa جانے کا South Africa جانے کا اتفاق ہوا اور وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ہماری جو حکومت ہے ہمارے جو diplomate ہے وہ بڑا دل لگی سے کام کر رہے تھے South Africa میں لیکن وہ بچارے کیا کریں گے ambassadors نے ڈیپلومیٹس نے condition تو وہی portrait کرنی ہوتی ہے جو آپ کے ملک ہی ہوتی ہے وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی ملک کے اندر کچھ اور توتہ مہنہ کی کہانیاں ہیں اور وہ اپنے ہم بیسی میں بیٹھ کے اور کہانیاں سناتے رہے ہیں لوگوں کو پتہ ہوتے ہیں online جمعان ہے ذرا google کریں پاکستان کا security پاکستان debt پاکستان debt restructuring mini budget آپ google کریں آپ کو بانچ منٹ میں پتہ چل دے گا اور جتنا information کی age ہے چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں ڈیپلومیٹس کیا بیٹھ سکتے ہیں بچارے اگر عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اسیس کا اندازہ ہے کہ بھائی پاکستان کی حالت یہاں پر انہیں پھچا دی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کو قوم کو لوری دے دو اب قوم کو لوری دینے سے تو اس ملک کو نہیں چلے گا یہ پچیس کروڑ کا ملک ہے اس کو اب کب تک یہ توتہ مہنے کی کہانیاں سنائیں گے اور کہیں گے کہ جناب دیکھیں ہم نے آپ کے لیے یہ کر دیا اس ملک کو ہم ترقی کے ان زینوں پہ آ کے لے گئے ہم نے اس ملک کو یہ وہاں پہ پچھا دیا ہم نے اس ملک کو جو ہے جو لاروں لپوں پہ لگائیں یہ ساٹھے پنجابی اس کے اندھی نے لارے لپے لانا مطلب بس کعانیاں سنانا اور کرنا کچھ نہ سو ابھی ہمارے پاس یہ پوزیشن ہے کہ ہمیں ہمارا میڈیا تو اس کو نہیں دکھا رہا اس وقت لیکن دنیا کا سارا میڈیا تو اس کو دیکھ رہے کہ بھائی یہ پاکستان کا جو صفیر ہے سربیہ میں بیٹھا اس نے یہ ٹویٹ کر دیا اور یہ ایک نیشنل امبیرسمنٹ ہے اب کیا ہوگا کیا واقعی حالات یہاں پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں یہ ایک سوال ہے کیا ہم اپنے لوگوں کو سیلری نہیں دے سکتے اور آپ کو مزے کی واپ بتاؤں عمران خان صاحب کی جب حکومت آئی تو پہلے دو تین سال انہوں نے سیلریز نہیں بڑھائی تھی انہوں نے کہا فارغ ہیں آپ لوگ بے بس پیسے ہی نہیں ہیں میں سیلریز کہاں سے بڑھاؤں اور سرکاری ملازم جو تھے وہ روتے تھے پھر ان کے وزیروں نے ان پر پریشر ڈالا کہ خان صاحب اگر آپ نے سیلری اتنا بڑھائی تو سارا جو سرکاری تبتہ وہ آپ کے خلاف ہو جائے گا اچھا پھر انہوں نے وہ سیلری بڑھائی وہ پچھلے پوکس اور پریگلیجز بھی ساتھ سارے لگا کے سیلریز بڑھائی جس کی وجہ سے لوگوں کو تھوڑا ریلیف ملا کہ جتنی انفلیشن ڈبل ڈیجٹ پہ پہنچ گئی ہے ہماری کھانے پینے کے لیے چیزیں ہیں نہیں ہیں تو ہم کیسے سروائیو کریں گے تو پھر انہوں نے سیلریز بڑھائی اب جو سیلریز بڑھائی ہیں کہ وہ کیونکہ یہ جو پاکستانی مشنے برارڈ ہیں یہ تو پیسے لیتے ہیں ڈالرز میں لیتے ہیں کیونکہ یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا پاکستانی میڈیا کہ یہ انکر بتا رہے تھے کہ پاکستان میں جو کل سربیا میں جو وہاں کی امبیسی سے جو ٹویٹ کیا گیا وہ بلکل بھی فیک نہیں تھا وہ ایکچولی ریل ٹویٹ تھا لیکن پاکستان کی گورنمنٹ اسے چھپانے کے چکر میں وہ ٹویٹ ڈیلیٹ کر آیا پھر انٹرنیشنلی یہ نیو سپیلو آئی گئی کہ یہ اکاؤنٹ ہیک ہوا تھا اس کو میں بتا رہا ہوں کہ اس کو انٹرنیشنل میڈیا نے کافی کوریز دیا تھا کیونکہ اگر کسی دیس کے امبیسی سے یہ ٹویٹ آتا ہے کہ بھئیہ یہ مطلب ایسا ایسا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ لیکن ایک پانٹ اپ ویو یہ بھی بنت ہے کہ اکاؤنٹ ہیک ہونے کے بعد بھی اس طریقے کی ٹویٹ آتے ہیں لیکن اس بار تو ایک ہیک نہیں ہوا ہے کیونکہ پاکستان کے ہی جنرلسٹ یہ خبر بول رہے ہیں کہ اکاؤنٹ ہیک نہیں ہوا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہو کل حالانکہ یہ نیوز اس بجائے سے مطلب اس کو کوریج نہیں ملی کیونکہ پاکستان آپ کو بھی بتا کہ یہاں پر کانڈ پہ کانڈ ہوتا رہتے ہیں ایک ایسا کانڈ کر دیا ایک سری لنکا کے ایک ناغرک کو ایک مطلب وہاں پر ایک وال تھی جس میں ایرابیک اور اردو میں کوئی اسلامیک پوسٹر لگا ہوا تھا جو کی وہ صفائی کروا رہا تھا اس کمپنی کا وہ جنرل مینجر تھا تو اس نے وہ پوسٹر ہٹوا دیا اس پوسٹر کو ہٹوانے کو لے کر اس پر بلیسپیمی کا مطلب کانون اور بلیسپیمی کاروپ لگایا اور اس کے بعد اس کو سیدھا وہاں پر مارا اور جندہ مردہ یہ نہیں پتا جلا دیا گیا سیدھا آئل ڈال کر اس کے ساتھ سیل فیہ بنائی گئی میں نے سٹارٹنگ میں آپ کو بتایا اور اس کے بعد پاکستان کے کچھ اینکر ایسا ایکٹنگ کرنے لگے کیا ہو گیا ہمارے لوگوں کو ہم ایسا کیسے ہو گئے ایسا کب ہو گئے یہ وہ فلانہ ٹھکا نا لیکن کس دن پہلے ہی دو کریشن ناغرے کو جو ایٹے کے بھٹے ہوتے ہیں آپ اگر جانتے ہوں ایٹے کے بھٹے آپ نے دیکھے ہوں ایٹے کے بھٹے میں دو ناغرے کو کو ڈال دیا تھا تو وہاں پر بھی جندہ جلائے گئے تھا اس کے پہلے ایک ماشال خان تھا پیساور یونیورسٹی میں اس سے پہلے نہیں مطلب اس کے بہت پہلے بہت بیچ میں بھی باتیں ہوئیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ چیزیں آپ کو بتا دو اگر آپ اورنجیب کے بارے میں پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اورنجیب کے ٹائم پر بھی ایسا ہوتا تھا اس سے پہلے بھی ہوتا تھا اورنجیب کے ٹائم پر ایسا ہوتا تھا کہ بھائی تمہاری جمین ہم کبجہ کر لیں گے اگر تم اسلام نہیں قبول ہوگے ایسا ہے تو اس کو اب اس کی سو اکڑ اگر جمین ہم بھائی سو اکڑے جتنی بھی ہے کبجہ کر لی اگر اس کو باپس چھئے اگر وہ اسلام نہیں قبولتا ہے تو اس کے پاس اس کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں بستا ہے اس کے پاس ایک اپشن بستا ہے میں اپنی جمین بچا اسلام قبول لوں تو اگر وہی آپسن چوز کرے گا یا پھر اس کو لالس دیا جاتا ہے کہ تمہیں یہ کروا دیں گے یا جیسے آپ کو بھی پتا ہوگا کئی داسی پتر رہتے تھے راجاؤں کے جو داسی پتر رہتے تھے ان کو بولہ جاتا تھا کہ تم مین کو مار دو تو میں یہاں کا کنگ بنا دیں گے تم اسلام قبول کر لو اس طریقے کی چیزیں تو آپ کو بھی پتا ہے یا تو بہت ساری چیزیں یہ تو میں فور ایکزامپل بتا رہا ہوں تو یہ بہت پہلے سے ہوتا آ رہا ہے یہ مطلب اینکر جو یا کل سے ایکٹنگ کر رہے ہیں کچھ زیادہ ہی ایکٹنگ کر رہے ہیں کہ ایسا ہم کیسے ہو گئے یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہو گیا دوستو یہ چیزیں آج سوشل میڈیا کے جوانے میں آپ چھپا نہیں سکتے ہو آج سے اگر مان لو پندرہ سال پہلے یہ نیوز آتی تو ڈیفنیٹلی اس کو کچھ چوری ووری کا کرن کر کے بول دیتے کہ اس نے چوری کی تھی اس نے کسی مہیلہ کی جت لوٹنے کی کوسس اس لئے اسے جلا دیے گا اس طریقے کی چیزیں ہو جاتی لیکن آج کے جوانے میں یہ چیزیں آپ چھپا نہیں سکتے ہو آپ جیسا وہ گئے ویسا آپ کو ملے گا آپ کے بڑے بڑے کرکیٹر شوی بکتر جیسے کرکیٹر بولتے ہیں گجوائے ہندو کا اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں آپ کو بھی بتا ہے ابھی وکار انہوں نے اس طریقے کی گھٹیا بیان دیا میں ان چیزوں کو کنیکٹ اس لئے کر لہوں کہ ایک سوچ کو میں بتانا چاہer ہوں کہ آپ کی یہ سوچ ہے تو وہی آپ کی سوسائیٹی میں دیکھے گا اس کے کاؤنٹر میں پاکستان کے لوگ بولیں گے کہ ہندوستان میں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اتنا برا بھی نہیں ہوتا بھی اور ہوتا بھی ہے تو وہ اب جو یہ چیزیں ہو رہی اس کا یہ ریفلیکشن ہے جو رییکشن ہوتا ہے وہ یہ چیزیں ہوں گی اور یہ دوسرے سوسائیٹی میں بھی یہ چیزیں ٹرانسفر ہوں گی آپ کے کیا سوچاؤں پلیز کومنٹ سیکشن میں جرور لکھے اپنے سوچاؤں دوستو